بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ امید کرتا ہوں میرے ناظرین خریت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے آفیت میں رکھے سلامتیاں نصیب فرمائے تو ناظرین دوہزار چوبیس مارچ کا مئنہ بہار کا مصم اور رمضان المبارک کا بابرکت مئنہ اپنی پوری برکتوں کے ساتھ روان دماغ ہے ناظرین روزہ اسلام کا ایک اہم بنیادی رکن ہے اور یہ ہر مسلمان بالغ آقل انسان پر فرض ہے کچھ صورتیں ہیں جن میں انسان کو تھوڑی بہت رعایت ہے لیکن روزہ رکھنے پھر بھی ضروری ہیں ہمارے ذہنوں میں ایک اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا روزہ رکھنے کے لئے تراوی ضروری ہے تو اس سلسلے میں کوئی زارش ہے کہ تراوی اور روزہ کا جو ہے وہ چولی دامن کا ساتھ ہے تراوی میں قرآن مجید کا دور ہوتا ہے تلاوت ہوتی ہے اور اس کا احتمام نبی کریم خاتم النبیین نے خود فرمایا پھر آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کا احتمام جاری فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت احتمام کیا تو اس سوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تراوی جو ہے وہ ایک سنت کا درجہ رکھتی ہے اور روزہ جو ہے وہ فرض ہے بات اب پیدا ہوتی ہے کہ کیا تراوی ضروری ہے تو تراوی جو ہے وہ اس کا احتمام ضروری ہے بامر مجبوری انسان بھی مار ہو جاتا ہے کوئی امرجنسی ہو جاتا ہے تو ایک کا تراوی اگر رہ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں اب اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے تراوی نہیں پڑی تو شاید میرا روزہ بھی نہیں ہوگا روزہ چونکہ فرض ہے روزہ رکھنا جو ہے وہ آپ پہ فرض ہے تراوی جو سنت ہے کسی مجبوری سے اگر رہ بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس لئے یہاں پہ اس بات کی وضاعت ہو جاتی ہے کہ روزہ جو ہے وہ تراوی کے بغیر بھی ہو جاتا ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے یہ صرف مجبوری ہے کہ اس میں آپ تراوی کو چھوڑ سکتے ہیں بسورت دیگر آپ پوری کوشش کریں کہ نماز تراوی کا احتمام فرمائے امید کرتا ہوں کہ آپ تک یہ ضروری معلومات آپ کے گوشت گزار ہو چکی ہیں دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ